اتنا فرق آتا ہے آپ سٹل لونی میٹنگز میں جا رہے ہیں اسی طرح کانٹریبیوٹ کر رہے ہیں نہیں نہیں میں تو سچی بات ہے کہ مجھے لندن میں بتایا گیا تھا کہ you're no longer going to be the finance minister تو پھر میں لندن سے اسلامباد نہیں گیا میں کراچی آ گیا تھا اور پھر یہی پہ رہا تھا ایک گیڑ ہفتہ پھر مجھے اپنا ذاتی کام بھی تھا میرا وہ در گھر تھا ہر ہے اور حکومت کا نہیں ہے ٹی وی پہ بڑا ہے لیک مطلب آیا تھا کہ میں نے پنتالیس لاکھ روپے خرچ کر دیا اپنے گھر پہ حکومت کے گھر پہ تو میرا حکومت کا گھر ہے ہی نہیں میرے پاس تو گھر تھا وہاں پہ میرا گھر ہے وہاں پہ گاڑیاں ہیں سٹاف ہے وغیرہ ادھر بھی گیا تھا کپڑ بھی سارے وہی رکھے ہوئے تھے تو جانا بھی تھا پرائیمیٹس صاحب نے بھی کہا تھا کہ جب آنا تو من سے ملنا تھا ان سے بھی ملنا تھا ایک دو اور دوستوں نے کھانے کیے تھے تو ادھر گئے تھے تو وہ بس ہو کے آیا ہوں ادھر بھائیس میری ایک تھیوری ہے کہ مفتہ اسمائل ویتاوٹ ساکدار اور ہمیشہ سے پلان یہی تھا کہ جو مشکل ڈیسیجنز ہیں وہاں آپ آکے لیں گے اور پھر پولٹیکل ایکانومی یا پولٹیکل کیپٹل اپنا ریوائیف کرنے کے لئے ساکدار آ جائیں گے تو اگر آپ جس طرح مجھے بتا رہے ہیں it seems like it came as a surprise to you that you will be no longer فائنس منسٹر تو میری تھیوری بالکل جھوٹ ہے ایسا نہیں ہے کہ it was a surprise to me میں تو جب بنا تھا پرائنس منسٹر اس کے دو ہفتے بعد سے یہ بات آگئی تھی کہ ڈار ساب آ رہے ہیں ڈار ساب آ گئے تو اکثر یہ بات آتی تھی اور مجھ سے لوگ پوچھتے تھے تو میں کہتا تھا کہ یار I am just one phone call away you know one phone call ایک میسیج کو مجھے آ جائے پرائنس منسٹر صاحب کا یا ان کے سیکٹری کا تو میں چھوڑ دوں گا یہ کوئی کوئی گدی تو نہیں ہے میری کوئی میں پیر تو نہیں ہوں جب ہائنس منسٹر بنوں گا کوئی جدی پوشتی کی کوئی میری وہ بھی نہیں ہے اس کے اوپر claim you serve at the pleasure of the prime minister جب تک prime minister چاہے گا آپ بنیں گے مجھے prime minister صاحب اور نواز شریف صاحب نے بنائے تھا جب ان کو لگا کہ یہ مفتاب اس شائل میں کام نہیں کر سکتا آپ کی تو position elections کی elected نہیں ہے وہ تو at the discretion of the prime minister تو وہ جو آپ political capital کی بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے parties وہ ایک لمبا discussion ہے کہ dynastic politics پاکستان میں کیوں ہے parties اپنے political capital vote کے لیے hand down کرتی ہیں within the party رکھتی ہیں ہم وہ discussion نہیں کر رہے ہیں یہ تو at the discretion of the prime minister آپ کو وہ senator چاہتے تو بنا سکتے تھے ان کے پاس اتنا political capital تو ہے so that technicality doesn't stand to reason so it is their decision as opposed to جو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک political capital vote والی بات ہے وہ ان کا فیصلہ ہے کہ ہم نے بہت مشکل فیصلے لیے اور ہماری party کے اندر بھی آپس میں بیہث ہوتی تھی ایک پرتبہ میں نے جب پیٹرول کی پرائیس بڑھائی تو مریم قائبہ نے کہا کہ میاں صاحب خوش نہیں ہے vote کے میٹنگ سے چلے گا اور یہ بات سب صحیح ہے کہ میاں صاحب did leave the meeting ان مریم ان ادر پیپل were opposed to the increase in price you know and then they actually said this اس کے بعد market میں uncertainty آئی ہم دو سو چالیس سے ڈالر دو سو تیرہ پہ آگیا تھا organically not because anything I did اس کے بعد پھر اوڈالر پھر بڑھنا شروع ہو گیا سو لیکن I was somebody who really believed in چو میں کہتا ہو نا کہ austerity I was somebody who really believed کہ پاکستان has to live within our means now everybody believes that ہر آدمی یہ belief کرتا ہے کہ پاکستان has to live within their means لیکن سب کیا کہتے ہیں یار اگلے سال سے شروع کریں گے میرا صرف اتنا مقصد تھا کہ نہیں اگلے سال سے نہیں آج سے شروع ہوگا اور جس precarious position میں آپ نے پاکستان ہمیں دیا تھا تو ہم تو bankrupt ہو جاتے سو منطب seriously this was not political as usual ہوئی نہیں سکتا تھا we had to do something and we did اللہ کی مہربانی سے ہم نے وہ کام کیے ہیں جس سے ہم نے پاکستان کو certain default سے بچایا ہے without a doubt default ہو رہا تھا اور مہربانی سے مہربانی سے